سردیوں کے دن تھے نوید اور واصف اپنے دوست علی کے ولیمے کی تقریب سے واپس آ رہے تھے تقریباً رات کے بارہ بجے کا وقت تھا تو اچانک سڑک پر ایک لڑکی نمدار ہوئی جس پر واصف نے پورے زور سے باریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گاڑی کی سپیڈ جاد انا تھی جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے البتہ لڑکی گاڑی کے سائل بمپر سے ٹکرائی نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کے طرف گیا نوید نے لڑکی کو دیکھا وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن حالت ٹھیک نہ تھی سر پر دوبٹہ اور پاؤں پر جوتی نہیں تھی پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا پسینے میں شرابور تھی شاید کسی دور سے بھاگی ہوئی آ رہی تھی نوید نے واصف کو پانی لانے کا کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اسے ہوش آئے جیسے لڑکی ہوش میں آئی وزور سے چلانے لگی مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو شاید لڑکی صدمے میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ کھلاہٹ کا شکار تھی واصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا اب گھبرائیں نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے نوید نے بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اب پریشان نہ ہوں آپ محفوظ ہیں لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑھی لکھی فیملی کے معلوم ہو رہی تھی نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانے ہیں اس سوال پر لڑکی رونے لگی نوید نے کہا روئے نہیں اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا پتہ بتائیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع دے سکیں لڑکی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی واصف نے نوید سے کہا انہیں گھر لے چلتے ہیں وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دیں اس کا سمکش میں ایک بچ جھکا تھا نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا پہلے لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی نہیں پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی اسے چوٹ بھی لگی تھی واصف نے گھر کال کر کے سارے صورتحال سے اگاہ کیا جیسے ہی گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف آئی اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا والدہ نے بڑے پیار سے دلاسہ دیا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے فکر کی ضرورت نہیں لڑکی کو ان کی باتوں سے حسلہ ہوا وہ کھانا کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مددوں سے جا گئی ہو اور ان مددوں میں ایسے ہی نیند کا انتظار تھا واصف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئی اگلی صبح اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا بیٹی کون ہو کہاں سے آئی ہو اس نے کہا میں اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہوں ایم بی بی ایس کی طالبہ ہوں میری ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے اس نے شادی کے لیے کہا لیکن گھر والے نہیں مانے میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی اس کے بتایا ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر ملے گیا جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے نے گھٹیا اور درنگی سے بھر جذبات کا علم ہوا جو سن کر میں بلکل ہی بکھر گئی وہاں سے بھی بھاگنے میں کامیاب رہی البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا اسی اس نامی لڑکا اور اس کے دوست میرے پیچھے آئے میں جنگل کے راستے خاردہ جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے مین روڈ پر پہنچی جہاں پر آپ کے بیٹی کی گاڑی سے ٹکرا گئی آنسوں کا سمندر اس کی آنکھوں سے چلک اٹھا واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا خدا کا شکر کرو تمہاری عزت قائم ہے اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری مجدگی کی اطلاع دیں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے اس نے فوراں کہا کہ میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں میرے والد مجھے جان سے مار دیں گے واصف کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں لڑکی نے نمبر دیا واصف نے اس کی والدہ کو سارے صورتحال سے آگا کیا شام کو اس کے والد پہنچے تو آتے ہی لڑکی کے باپ نے لڑکی کو بلانے کا کہا جس پر واصف اور ان کے والدہ نے ٹھنڈا رہنے کا کہا لڑکی سامنے آئی تو باپ نے ماننے کی کوشش کی جس پر واصف کے والد نے ان کی دست درازی پر روکا لڑکے کا باپ روتا جاتا اور کہتا کہ اس نے میرے عزت خاک میں ملا دی ہے اگر اولاد کچھ خلط کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام خود والدین کے سر ہوتا ہے کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے باہر والوں کی نہیں اگر اولاد سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کی معافی کی گنجائش پیدا کرے تاکہ اولاد کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے جو بعد میں آپ کے لئے پشتاوے کے سوا کچھ نہ چھوڑے اولاد کو چاہیے کہ چند دن کی محبت اور جھوٹے پیار کی خاطر اپنے ان ماں باپ کی عزت کو برباد نہ کرے جنہوں نے اپنے وجود سے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہمیشہ ان کی عزت کا خیال رکھیں اور کوئی قدم ایسا نہ اٹھائیں جس سے آپ کے والدین کی عزت خراب ہو